سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل موسیقی سٹڈی آئی کیو مہیں अनुराग پانڈरे نام है हमारा और ऐसे ही तमाम लेटिस्ट वीडियो की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के गॉमेंट बॉक्स में दियेगे लिंक पर क्लिक करके भी آپ ویڈیوز کو انجوائے کر سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے اگنی مسائل کی سیریز کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اگنی سکس کو سمجھنے میں آسانی ہو دوستو آج انڈیا اگنی مسائل کی سکس سیریز ڈیبلپ کر چکا ہے اور سیونتھ ابھی پروسس میں ہے بھارت کی اگنی مسائل سیریز فارمر انڈین پریسیڈنٹ اور مسائل منڈ ڈاکٹر ای پی جیبدول کلام کا وزن تھا دیکھا جائے تو اگنی مسائل ایسی بیلیسٹک مسائل سے جو لانگ رینج سرفیس ٹو سرفیس ورک کرتی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ نیوکلر بوم کو بھی کیری کر سکتی ہے 22nd میں 1989 کو انڈیا نے اگنی سیریز کی پہلی مسائل اگنی ون لانچ کی جس کی رینج 700 سے 1200 کلومیٹر تک تھی دوستو اگنی فرسٹ کے سکسپل لانچ کے بعد انڈیا نے اس کی اگلی سیریز پر کام کرنا شروع کیا دیکھے کہتے ہیں جس دیش کا سپیس پروگرام جتنا سفل ہوتا ہے اس کا استعمال نیوکلر بیپینس کو یوز کرنے اور دنیا میں کہیں بھی ٹارگٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر کوئی دیش میڈیوم سائز سیٹلائٹ بھی ارث کے ہائر اوربٹ میں لانچ کر سکتا ہے تو وہ آسانی سے سپیس لانچ وحکل کی مدد سے دنیا کی کسی بھی لوکیشن کو ڈسٹروائی کر سکتا ہے اور اس بات سے کوئی بھی انجان نہیں ہے کہ آج انڈیا کا سپیس پروگرام کتنا سفل ہے دوستو اگنیون کے سکسز کے بعد 1993 میں اسرو نے پولر سیٹلائٹ لانچ وحکل یعنی کی پی ایس ایل وی کو ڈیولپ کیا جو کی فور سٹیجڈ لانچنگ وحکل تھا یہاں پہ اس کے بارے میں جاننا اس لئے ضروری کیونکہ یہ سالیڈ اور لیکوڈ فیول سٹیجز کا مکس ہے دیکھا جاتا اس ڈیولپمنٹ نے اگنی سیکنڈ مسائل کو ہیولی انسپیر کیا دراصل اگنی سیکنڈ میں بھی ٹو سولیڈ فیول سٹیجز تھے اور اس کی 2000 کلومیٹر رینج کے ساتھ یہ مسائل اور پاکستان اور موسٹ آف سدن چائنا تک سٹرائک کر سکتی تھی اس طریقے سے اسپیس ٹیکنالوجی میں ہوئے ایڈوانس کے ساتھ ہی ساتھ مسائل ٹیکنالوجی بھی ایمپروو ہوتی گئی جس کا ریزلٹ ہمیں 3500 کلومیٹر کی رینج والی اگنی 3 اور 4000 کلومیٹر کی رینج والی اگنی 4 کی روپ میں دیکھنے کو ملا وہیں سال 2012 میں سکسیسفولی ٹیسٹیڈ انٹرکانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل اگنی 5 کی رینج 5500 کلومیٹر سے اگنی 5 کی سکسیسفول لانچ کے بعد دنیا کو یہ میسیج ملا کی بھارت آج بھلی پریامٹیب نیوکلیر سٹرائکز میں انگیج نہیں ہے لیکن ان حملوں کی جوابی کاروائی کے لیے ہمارا انڈیا کیاپیبل ہو چکا ہے اور آج انڈیا نے اگنی 6 کی لانچ کی بھی تیاری کر لی ہے ایسے میں یہ جانتے ہیں کہ اگنی 6 اگنی 5 سے کتنا آلگ ہے دوستو ویڈیو کو کنٹینیو کریں اس سے پہلے آپ سب ہی کے لیے ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے دراصل آئیس کی تیاری کو بہر بھی آفورڈیبل اینڈ کامپریہنسیب بنانے کے لیے سٹیڈی آئیکیو آپ کے لیے لائیا ہے پی ٹو آئی دوستو اس کے ذریعہ آپ پریلیمز مینز اینڈ اینٹرویو یعنی UPSC اگزام کے تینوں سٹیج کی تیاری ایک ساتھ کر سکتے ہیں UPSC سلیبس کو کنسیڈر کرتے ہو اس بیچ میں آپ کو لائیب کلاسز کے تھو بیسک ٹو ایڈوانس کور کرا جائے گا ساتھی مینٹورشپ ٹیس سیریز نوٹس اور بکس یہ سب کچھ بھی آپ کو اس بیچ میں مل رہا ہے CIS Live Prelims to Interview 2024 بیچ کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آپ انوراگ لائیب کوپن کورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس بیچ کی ٹوٹل فیس 45,000 کی بجائے آپ اسے 29,999 کا avail کر سکتے ہیں اس بیچ سے ریلیٹیڈ ادھک جانکاری کے لیے آپ اس سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کے دسکرپشن واکس میں دیئے گئے کورٹس ریلیٹڈ پیڈی اف کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آگنی 6 کی خاصیتوں کو جانے سے پہلے آئی سب سے پہلے آگنی 5 کی خاصیتوں کو سمجھ لیتے ہیں دوستو یہ ICBM یعنی کی Intercontinental Range Ballistic Missile آگنی 3 اور آگنی 4 کی مقابلے بہت لائٹ ویٹڈ میٹریل سے بیلڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اپنے پریویس آتھار سے 20% لائٹ ویٹڈ ہے سال 2022 میں ہوئے اس کے نائٹ لانچ میں اس کی 7,000 کلومیٹر سے زیادہ کی striking capability سامنے آئی لیکن اس کی limited payload carrying capacity کے وجہ سے بھارت کا effective credible nuclear deterrence build کرنے کا dream dream ہی رہ گیا جسے بھارت چائنہ کے against build کرنا چاہتا تھا دیکھا جا تو اگنی 5 کی payload carrying capacity صرف 1.5 ton ہی ہے جبکہ چائنہ کے پاس ڈاؤنگ فینگ 41 جیسی missiles ہے جس کی range 12,000 سے 15,000 کلومیٹر ہے اور payload carrying capacity 2.5 ton کی ہے یعنی کہ range اور payload دونوں ہی ماملوں میں چائنہ کے missile اگنی سے آگے ہے لیکن اب اسی کو ٹکر دینے کے لئے انڈیا نے اپنے اگنی 6 missile کو تیار کر لیا ہے ایسے میں ہی اب اگنی 6 کے بارے میں جان لیتے ہیں دوسروں گا ہم اگنی 5 سے اگنی 6 کا مقابلہ کریں تو یہ پچھلے سریز سے کافی زیادہ modified ہے اگنی 6 انڈیا کے لئے ایک visionary missile ثابت ہونے والی ہے the new indian express کے مطابق اس کا نام سوریا missile بھی ہے یہ DRDO کا ایک highly confidential project ہے reports کی معنیت اس کی range اگنی سریز کی باقی missile سے کہیں زیادہ ہوگی یہ ایک solid fueled multi-stage ICB missile ہوگی جو کی multiple independent re-entry vehicle اور maneuverable multiple independent re-entry vehicle configuration میں up to 10 nuclear یا thermonuclear warheads carry کر سکتا ہے ساتھ اس میں راکٹس کے دنیا میں سب سے formidable anti-ballistic missile systems کو ہرانے اور hostile air defense کو confuse کرنے کے لئے light decoys اور chaps بھی carry کرنے کی capability ہو سکتی ہے 27010 کے gross weight کے ساتھ اگنی 6 composite material سے بنا ہوا ایسا 4 stage rocket ہوگا جسے انڈین military اپنے military satellites earth کے lower orbit میں launch کرنے میں استعمال کر سکتا ہے سال 2018 میں armament research board DRDO کے چیئرمن اس کے سالوان نے claim کیا تھا کہ بھارت اب ICBM develop کرنے میں بھی capable ہے ICBM یعنی کی ایسی missile جس کا target range 10,000 km سے بھی زیادہ ہو اور یہ missile تھی اگنی 6 کا ground version جسے زمین اور سبمرین دونوں سے launch کیا جا سکتا ہے دو سو بھی تک اگنی 6 کو لے کر کوئی official data جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن موجود data کے مطابقے solid fuel ICBM missile ہونے والا ہے جو کہ اگنی 5 سے heavier اور thicker ہوگی دیکھا جائے تو اگنی 6 ایسی پہلی missile بنے گی جو 4S6 multiple independently targetable re-entry vehicles میں payload carry کرنے کی capability رکھ سکتا ہے یعنی کی launch کرنے پر یہ missile چار الگ الگ حصوں میں بڑھ جائے گی اور اس کے الگ الگ حصوں کو الگ الگ location پر strike کیا جا سکے گا دو سو ایم آئی آر وی تیکنالوجی بہت ہی tricky ہو سکتی ہے ایسے میں کئی reports نے انڈیا کو یہ suggest کیا گی اگنی 5 میں ہی ایم آئی آر وی تیکنالوجی کی testing کر لینی چاہیے جسے اگنی 6 کو کوئی رسک نہ لینا پڑے فلحال ڈی آر ڈیو اور گورنمنٹ کی اور سے کوئی official statement نہیں آیا کی کوئی بھی انڈیا missile ایم آئی آر وی کے capable ہے یا نہیں اگر ہم اگنی 6 کی capacity کی بات کریں تو یہ 8 سے 10 ton تک ہو سکتی ہے یعنی clearly اسے جس جگہ پر strike کیا جائے گا یہ اس جگہ کے لئے disaster ثابت ہوگا فلحال سب سے ضروری ہے اگنی 6 کی successful testing ہونا کیونکہ ان missiles کے successful testing سے ہی چائنہ کی گھسپیٹ کو خابو کرنے میں مدد ملے گی جہاں ایک اور ہماری اگنی 5 missile چائنہ کے سب سے اتری حصے میں نسانہ ساتھ سکتی ہے وہیں اگنی 6 پورے چائنہ کو cover کرنے کے ساتھ ہی ساتھ USA تک پہنچ سکتی ہے جسے انڈیا کے ریچ کئی حد تک بڑھ جاتی ہے دس ٹین کے نیوکلر پیلوڈ کے ساتھ اگنی 6 کی رینج 9,000 کلومیٹر سے 12,000 کلومیٹر کے بیچ ہو سکتی ہے اور اگر پیلوڈ کم ہو تو اس کی رینج up to 14,000 کلومیٹر سے 16,000 کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے بھارت کے کئی defense experts اگنی 6 کے favor میں رہے ہیں کہ کیسے یہ missile انڈیا کی نیوکلر striking capability کو strong کر رہی ہے جسے ہماری neighborhood countries کو بھی strong message جائے گا کیونکہ اگنی 6 missile کی رینج دنیا کے most powerful countries کی چار capitals کو target کر سکتی ہے دیکھا جا تو 12,000 کلومیٹر پلس کی رینج انڈیا کی flexibility کو increase کر دے گی جسے انڈیا سردرن انڈین ocean اور central pacific ocean میں چھپے وہ Chinese ballistic missile submarines aircraft carriers اور warships کو hit کرنے میں able ہو جائے گا لیکن ایسے میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب انڈیا اپنے nuclear powers کو develop کرنے میں able ہے تو پھر کیوں انڈیا زیادہ powerful missiles کو develop نہیں کرتا دیکھے اس کا ایک possible explanation یہ بھی ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ ان کے western allies انڈیا کے بڑھتے nuclear power سے پریشان ہو اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ United States اور most of Europe اگنی 5 کی رینج سے باہر ہیں جس کی وجہ سے ان دیشوں کا concern اگنی 5 missile کے لیے کم ہے لیکن اگنی 6 کی successful launching کے بعد بیشہ کے دیش انڈیا سے threatened feel کریں گے کیونکہ اس missile کی reach USA تک ہوگی سادھے کہ ایوروپیانز اور امریکن ڈیپلومیٹس کا کہنا تھا کہ بھارت کو ایسی کوئی ICBM develop کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی range 10,000 کلومیٹر ہو لیکن دوستوں کسی بھی وجہ سے انڈیا پیچھے نہیں اٹھ سکتا کیونکہ جس چائنہ کا حوالہ دے کر یہ countries انڈیا اگنی 6 جیسے missiles کو develop نہ کرنے کی صلاح دے رہی ہیں وہیں چائنہ کو 10,000 زیادہ range کی missile develop کرنے کی پرمیشن ہے اگر انڈیا زیادہ زیادہ accurate ICBM guidance system بیلڈ کرتا ہے تو یہ سیدھے چائنہ کے warships, aircraft carriers اور submarines کو target کر کے DF-21D anti-ship ballistic Chinese missiles کو ٹکر دے گا اگر اگنی 6-9,000 زیادہ range achieve کر لیتا ہے تو یہ چائنہ کے JL2 سبمرین لانچڈ ballistic missile کو پچھار دے گا جس سے ICBM پروگرام کی سفلتہ کا انمان لگتا ہے دوستو عام طور سے DRDO کا کام زیادہ تر highlight نہیں ہوتا لیکن جب بھی دیش کو بہترین missiles کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر طرح کی condition سے نپٹنے کے لئے DRDO نے دیش کو الگ الگ نایاب missiles دی ہیں جس میں سب سے پاپلر missile series اگنی ہے جس کے بارے میں DRDO نے کہا ہے کہ وہ آگے بھی series کے upgraded virgin لاتے رہیں گے ایسے میں دیکھنا یہ کہ جہاں دنیا کے اتنی powerful countries انڈیا کے long range کے missiles کے خلاف رہی ہیں وہ اگنی 6 اور آنے والی اگنی missiles پر کیسے react کرتے ہیں لیکن یہاں پہ دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ امریکہ اور ہشیا کے بعد دنیا کے سب سے بہترین missile DRDO کی اگنی 5 ہی ہے اور اب اس میں اپنی جگہ اگنی 6 بھی بنانے والا ہے جس کے آنے کے ساتھی ساتھ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کے dominance اور بھی مضبوط ہوگی دوستوں آپ کس مدد پر رائے کیا ہے ہمیں اس ویڈیو کے comment box میں ضرور لکھیں Study IQ IS اب تیاری ہوئی affordable